ایک مفروض پر اتری محنت کر ڈالنا ہو سکتا ہے ایک عام آدمی کے لیے ایک اہمکان عمل ہو میں اس وقت بھی اپنی کاوش اپنی محنت سے بددل نہیں تھا بہرحال امارت میں میں نے ایک ایسی جگہ منتخب کی جہاں سے میں دور دور تک کا جائزہ لے سکوں اور مجھے کوئی نہ دیکھ سکی شرط یہی ہے کہ کسی کو یہاں میری آمد کے بارے میں علم نہ ہو اپنی جانب سے تو برپور کوشش کر لی تھی کہ حل نگاہ سے پہشیدہ رہوں لیکن بہرحال انسان کی اکل بھی اہمیت رکھتی ہے پھر میں یہاں ایک طویل وقت گزارنے کے لیے تیار ہو گیا میں جانتا تھا کہ اس دنہا امارت میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو مداخلت کرے لیکن اس کے باوجود احتیاط زندگی میں ہمیشہ کار آمد رہتی ہے بشرتیہ کہ اسے صحیح جگہ اختیار کیا جائے ایک جگہ ساکت بیٹھے رہنا جس قدر مشکل کام ہو سکتا ہے شاید اس کا اندازہ نہ کیا جا سکے لیکن سبر کرنا میرے یادت تھی اور میں سبر و سکون کے ساتھ یہاں منٹ اور گھنٹے گزارنے لگا سورت چھپ گیا تاریکی ہو گئی اور پھر رات کے سفر کا آغاز ہو گیا میں بہت سے مسائل سوچ رہا تھا اور سوچیں وقت گزاری کا بہترین ذریعہ ہوتی ہیں چنانچہ بہت سے وقت گزر گیا میں ہنس بھی رہا تھا اپنے آپ پر لیکن کسی کام کے لیے اگر ایک رات صرف کر دی جائے تو قیامت نہیں ٹوٹ پڑتی اور پھر کام بھی ایسا جس کا تعلق میری زندگی کے سب سے اہم پہلو سے تھا خیر اس طرح بہت سے گھنٹے گزر گئے مری کلائی پر بندی ہوئی گھڑی مجھے وقت کے بارے میں بتا رہی تھی اور اصولی طور پر اب اتنا وقت ہو گیا تھا کہ اس کے بعد میرا یہاں بیٹھ رہنا ہماکت کے سوا کچھ نہیں تھا دور دور تک نگاہیں دوڑانے کے باوجود مجھے کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آئی تھی اور نہ ہی کسی ایسی آہٹ کے سننے کا اتفاق ہوا جس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس بودھ گھر میں کسی بودھ ہی کی موجودگی کی توقع کی جا سکے پھر میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اب اصولی طور پر مجھے اس امارت کا جیزہ لینا چاہیے تھا کم از کم پچاس فیصد اندازہ ہو گیا تھا کہ امارت خالی ہے اور حیدر سماوی نے اس انداز میں نہیں سوچا یہ اس انداز میں میں نے سوچا یعنی وہ یہاں نہیں آیا ہے حالانکہ ایک ایسی جگہ جہاں دشمن مایوس ہو گئے ہوں رہائش کے لیے سب سے بہتر ہوتی ہے لیکن بہرحال ہر شخص کا انداز فکر مختلف ہوتا ہے اور ضروری نہیں حیدر سماوی میری ہی لائنوں پر سوچے سو میں نے اپنی جگہ سے ہٹنے کے بعد امارت میں قدم رکھا اور ایک طویل رہدری سے گزرنے لگا پھر اچانے کی مجھے عجیب احساس ہوا رہدری کے فرش پر روشنی کی اکھل کیسی چمک تھی لیکن میرے قدموں کی آواز نہ ہونے کے برابر تھی شاید سن لی گئی اور وہ چمک مادوم ہو گئی لیکن میری حساس نگاہوں نے لکیر کا جائزہ لے لیا جو دور سے آئی تھی اور ختم ہو گئی میں اس لکیر کے مرکز کو اپنے دائرے میں بٹھا جگا تھا تب میں اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا میرا دل خوشی سے اچھلا تھا کہ کم از کم میرے ایک اندازے کی تصدیق ہو گئی یہاں کوئی ضیور ضرور موجود ہے اور جو شخص کمرے میں بلکہ کسی ایسے کمرے میں مدم روشنی چلا کر بیٹھا ہے جہاں سے دور دور کا جائزہ لیا جا سکے تو اس کا مقصد ہے کہ وہ اس کمرے کی افادیت سے باخبر ہے لیکن اب اسے دھوکہ دینے کے لیے ایک طویل اور صبر آزمہ وقت ضروری تھا وہ ستون جس کی آڑ میں میں نے اپنے آپ کو ساکت کر لیا تھا اس جگہ سے کوئی ساٹھ گز کے فاصلے پر تھا جہاں سے روشنی کی رمک ملی تھی اور یقینی طور پر کسی حساس شخص نے اپنے کانوں سے میرے قدموں کی یہ ہلکی سی چاپ بھی سن لی تھی اور مختات ہو گیا تھا لیکن اب طویل اور صبر آزمہ وقت گزار کر اس کے شبے کو غلط ثابت کرنا تھا اور یہی کامیابی کی دلیل تھی ستون کے پاس کھڑے کھڑے میرا سر کسی ایسی چیز سے ٹکرایا جس سے ہلکی سی چٹ کی آواز ہوئی میں نے فوراں ہی اپنا سر وہاں سے ہٹایا اور ہاتھ کوئی جگہ رکھا جہاں سے یہ آواز اگری تھی یہ سوچ بورڈ تھا جس پر مختلف سوچ لگے ہوئے تھے اور یقیناً ان سے روشنی ہو سکتی تھی وہ شکر ہے کہ میرا سارے کیسے سوچ سٹ کرایا تھا جس کا اپنے مرکز سے کنیکشن نہیں تھا ورنہ پھر بھانڈا پھوڑ جانا تھا میں نے جلدی سی واپسی سے ایسی کی جگہ رکھ دیا لیکن چٹ کی یہ آواز بھی ان حساس کانوں کے لیے شک کا باعث بن سکتی ہوگی اب جو کچھ ہوا ہے وہ تو ہوئی چکا ہے محتاط انداز میں کھڑے رہنا ہی کامیابی کی دلیل ہو سکتی ہے ورنہ اگر حیدر سماوی یہاں موجود ہے تو پھر وہ اس طرح چھپا ہوگا کہ دوبارہ شاید میں اسے تلاش نہ کر سکو میں نے اپنی سانسوں پر کابو پا لیا اور اتنی آہستگی سے سانس لے رہا تھا کہ خود میرے کانوں کو ان کی آواز محسوس نہ ہو سکے ورنہ رات کے سناٹے میں سانسوں کی بازگشت بھی آرام سے سنی جا سکتی ہے جس شخص کے حساس کانوں نے میرے قدموں کی چھاپ سن لی تھی وہ یقیناً ایک بار صلاحیت انسان تھا لیکن اب میری پاری تھی میں اپنے طور پر اسے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا اور یقیناً اتنی طویل خاموشی کے بعد اس کے ذہن میں یہ تجسر ضرور پیدا ہو گیا ہوگا کہ میری طرف سے دوبارہ تحریک کیوں نہیں ہوئی چنانچہ میرے کان اتر کی آواز پر لگے ہوئے تھے پھر مجھے ہوا کی سرسرہ ہٹوں نے احساس دلایا کہ کوئی دروازہ کھلا ہے اس نفیس کوٹھی کے دروازے بے آواز تھے لیکن بس ایک احساس تھا جس نے مجھے محتاط کر دیا اور پھر میرا یہ شبہ یقین میں بدل گیا قدموں کی وہ چاپ کس بھی طرح میری چاپ سے زیادہ نہیں تھی تاہم وہ اپنی تیز تیز سانسوں پر کابو نہیں پاسکا تھا قدموں کی چاپ اور اس کا تیز تنفس میں محسوس کر رہا تھا اور میری خصوصی صلاحیتیں شخص کا تصور کر رہی تھی جو آہستہ آہستہ اسی رہ دری کی سمت رہا تھا نیز یہ کہ میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو چکی تھی اس لئے اب میں اس کے سائے کو بھی بخوبی دیکھ رہا تھا جو دیوار کے ساتھ ساتھ چپکا ہوا تھا آگے بڑھ رہا تھا اگر یہ حیدر سماوی ہے تو اس کا تعلق وقالت کے شعبے سے ہے ایک وکیل ایسے مشکل حالات میں اگر اپنے پاس اسلہ رکھے اور اسے استعمال کرنے کے بارے میں سوچے تو اس کا اپنا انداز کیا ہوگا یقینی طور پر وہ اسلے کا ماہر تو نہیں ہوگا اس لئے اپنے داہنے ہاتھ میں پسٹول پکڑ رکھا ہوگا اور اسے اپنے جسم سے تقریباً ایک فٹ آگے کیے ہوئے ہوگا اس کا قدر پانچ فٹ دس انچ کی اندر اندر ہے تو اس کے ہاتھ کی بلندی کیا ہو سکتی ہے میں ان تمام چیزوں کا جازہ لے رہا تھا ہو سکتا ہے وہ حیدر سماوی ہو لیکن اگر اس کے آت میں پسٹول ہے اور وہ ایسے شخص کو دیکھ رہا ہے جو اس کے لئے اجنبی ہے تو موجودہ حالات کے تحت وہ پسٹول کو فوراً استعمال کرنے سے دریگ نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر وہ میری رینج میں آتا ہے اور میں اتفاقیہ طور پر دریافت ہونے والے سوچ بورٹ سے فادہ اٹھانے کی کوشش کرتا تو ظاہر ہے یکے بعد دیگرے ایک سوچ دبانے کی صورت میں مجھے اتنے لمحات گزر جائیں گے کہ وہ میرا نشانہ لے سکے گا ہاں اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان تمام سوچ پر ایک کھڑا ہاتھ اس طرح مارا جائے کہ اس رہ دری میں موجود روشنی کا جو بھی سوچ ہو وہ اس کی زد میں آ جائے چنانچہ میں اس لئے بھی تیار ہو گیا میں اپنا پسٹول میرا ہاتھ میں تھا اور میں اب سانس مکمل طور پر لے رہا تھا اس وقت میں اپنے مد مقابل سے کہیں بہتر پوزیچن میں تھا پہلے اسے مجھ پر شبا ہوا تھا وہ مفتاح ہو گیا تھا لیکن اب اس نے اس خیال کو متزلزل کر دیا تھا اور وہ یقین کی منزل میں نہیں تھا اس کے قدم آہستہ آہستہ میری طرف آ رہے تھے یہاں تک کہ وہ میرے سامنے سے گزرا اب مجھے تین مرحلے پوری طرح کامیابی سے دائے کرنے تھے پہلے مرحلے میں میں نے ہاتھ سیدھا کر کے سوچ بورڈ پر مارا دوسرے مرحلے پر میں نے لوٹ لگائی تیسرا مرحلہ سب سے مشکل تھا اور اس کے لئے مجھے وقفہ درکار تھا اور حمد بھی پہلے عمل سرہ دری کو بقا نور بنا دیا زمین پر گرنا بہت کامیاب رہا کیونکہ یکے بعد دیگرے دو فائروں کی آواز اگری اور گولیاں دیوار پر لگیں اگر مد مقابل ہتھیار کے استعمال میں ایکسپرٹ ہوتا تو اسے وقفے کے بغیر تیسرا فائر ضرور کرنا چاہیے تھا اور نشانہ بدل کر لینا چاہیے تھا جبکہ ایسی سٹریشن میں تیسرا فائر یہ سب سے کامیاب ہوتا ہے کیونکہ شکار اپنی جگہ تبدیل کر چکا ہوتا ہے اور عام حیثیت میں آ جاتا ہے بہرحال مد مقابل نے اسی کمزوری کا اظہار کیا اور میں نے اپنی مہارت دکھا دی بے شک میرا جو بھی کام تھا کہ میری چلائیوی گولی صرف پسٹول کی نالی چھوئے اور اس ہاتھ کو نقصان نہ پہنچے جس میں پسٹول ہے لیکن ایسا ہی ہوا اور ایسا کیسے ہوا ایک طویل داستان ہے بلکہ میری زندگی کی داستان کا تعلق ہی اس نکتے سے ہے اور آگے چل کر میں اس بارے میں تفصیل بتاؤں گا پسٹول اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں مجھ پر گڑ گئیں لیکن ان آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا ایک عجیب سی چمک تھی حالو میں نے سردلہجے میں کہا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا میرے اندازے کے مطابق وہ صوفی سے دہیدر سماوی تھا ہر پیشے کے لوگوں کا ایک انداز ہوتا ہے اور فیصل اپنی شکل سے پہچانا جاتا ہے ڈاکٹر لائر سب کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے اور یہ شخصیت خود بخود بن جاتی ہے آپ کے لئے خطرہ بھی باقی ہے اور حسن اس سے بہتر ہے کہ آپ بہت جلد کوئی مناسب فیصل کر لیں میں آپ کے ان دشمنوں میں سے نہیں ہوں جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں پھر کون ہو تم اس نے حیرت بھری پھرتی سے اپنے آپ کو سنبھال لیا کہ آپ ان کرے مجھ سے یا اس سیٹویشن میں سب کچھ جاننے کی کوشش نہ کریں مجھے پاگل سمجھتے ہو وہ گھر رہایا اور میرا پارا چڑ گیا چلو میں نے سرد لیچے میں کہا اور پسٹول کی نال کو گردش دی وہ ایک لمحہ مجھے گھورتا رہا پھر کھوکلی سی ہنس ہنس پڑا ایکسکیوز ہو گئے نا ایک لمحے میں کھل گئے نا مجھے بتاؤ کہاں چلنا ہے بولو وہاں جہاں تھے میں نے کہا وہ تمہارا خیال ہے اس نے بات درمیان میں چھوڑ دی پھر پلٹتا ہوا بولا آؤ میں نے سوچ بورٹ پر پھر ہاتھ مارا اور تاری کی پھیل گئی لیکن اس کے ساتھ ہی سماوی نے زمین پر لڈ لگا دی اس نے وہ پسٹول تاک رکھا تھا جو اس کے ہاتھ سے گر چکا تھا لیکن وہ مجھ سے زیادہ مہارت کا ثبوت نہ دے سکا یا اندھیرہ ہونے کی وجہ سے اس سے اندازے کی غلطی ہو گئی جبکہ میں نے غلطی نہیں کی اور میری ٹھوکر نے پسٹول کو کیرم کیسٹریگر کی طرح دور پھینک دیا اس عمل میں شوبدہ گری زیب نہیں دیتی تو مجھے مسلسل نقصان پہنچانے کی کوشش میں سرگردہ ہوں جبکہ میرے ہاتھ تو تمہیں ابھی تک کوئی نقصان نہیں پہنچا مجھے تم سے ایک معمولی سا کام ہے اور میں اٹھو کھڑے ہو جاؤ میرے غصے کو آواز نہ دو میں نے جھک کر اسے کمر سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ میرے جسم میں کتنی قوت ہے پھر میں تقریباً سیدھا ہو گیا کہاں چلوں اس نے کہا اس جگہ جسے تم محفوظ سمجھتے ہو کس کے لیے اس نے کہا اپنے اور میرے دونوں کے لیے اب شاید کوئی جگہ محفوظ نہیں وہ پھٹی پھٹی آواز میں بولا کیوں میں نے کہا اس لیے کہ تم یہاں بھی پہنچ گئے ہو میں پہنچا ہوں دوسرے نہیں میں نے کہا تم اکیلے ہو اس نے پوچھا ہاں کیوں میں نے سوال کیا لیکن اس نے اس سوال کا جواب نہیں دیا اور بڑھ کر ایک کمرے میں داخل ہو گیا چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں بے شمار کتابیں بھری ہوئی تھی فرش پر علماریوں میں شلف شلف تھے لیکن وہ ان کے درمیان سے گزر کر ایک بوسیدہ شلف تک پہنچا اور پھر اسے گھما کر ایک دروازہ بنا لیا یہ بے حد وسیع کمرہ تھا تھنڈا اور پرسکون بہترین فرنیچر سے آراز تھا شلف سے نمدار ہونے والا دروازہ خود بخود بند کو چکا تھا قفیہ کمری کے اندر اتنی مناسب روشنی تھی کہ ہم دونوں بہ آسانی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے اب کیا کروں اس نے کسی قدر تنزیہ لہجے میں پوچھا آرام سے بیٹھ جاؤ شکریہ وہ بیٹھ جائے میں نہیں جانتا مسٹر حیدر سماوی کہ آپ جیسا موزش شخص کس الجن میں گرفتار ہے آپ ایک باعزت پیشے سے منسلک ہو کر کن مجرموں کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں امیر کی زندگی سے متعلق اس کتاب کا کیا کھیل ہے جس کے کچھ اوراک آپ کے پاس موجود ہیں اور کوئی انہیں حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے باہرحال نہ مجھے اس کتاب سے دلچسپیا اور نہ اوراک سے تو کیا ہو تم اس نے پوچھا ہاں میری کہانی عجیب ہے میں آپ سے معلومات حاصل کرنے کے لیے آیا تھا کہ مشکل میں گرفتار ہو گیا اوہ میرے خدا کل وہ تم تھے کیا مطلب میں نے کہا کیا کل تمہیں یہاں سے اگواہ کیا گیا تھا انہوں نے کہا ہاں آپ جانتے ہیں میں یہیں پوشیدہ تھا انہوں نے کہا ارگوڑ آپ ایک ذہین انسان ہیں لیکن پھر تم کون ہو انہوں نے پوچھا آپ پر سکون ہو تو میں آپ کو بتاؤں نہ صرف تفصیل بتاؤں بلکہ حسب ضرورت آپ کی مدد بھی کروں اگر آپ جرائم پیش آفرات کے خلاف پولیس وغیرہ کی مدد چاہیں تو میں اس کے لیے بھی عمل کر سکتا ہوں حیدر سماوی اب مجھے گوھر سے دیکھ رہا تھا غالباً اب وہ اپنے تجربے کی آنکھ استعمال کر رہا تھا پھر اس نے کہا مجھے بتاؤ تم کون ہو میں دوسرے ملک سے آیا ہوں یہاں میں نے آتف اکبر نامی ایک شخص سے جس کا تعلق آپ کے پیشے سے ہے اور جو آپ کا بیہد احترام کرتا ہے آپ کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ آپ اس وقت اپنی کرون اولا رہائشگاہ پر مقیم ہیں میں ٹیکسی لے کر یہاں پہنچا اور آپ کے اس مکان میں آوازیں دیتا ہوں اندر داخل ہوا لیکن یہاں کچھ لوگ موجود تھے انہوں نے مجھے دھوکے سے زخمی کیا اور اقواہ گھر کے لے گئے کہاں حیدر سماوی نے بے اختیار پوچھا یہیں کرون کی ایک امارت میں تم اس کے بارے میں جانتے ہو انہوں نے پوچھا جائے وقواہ جانتا ہوں اس امارت کو پہچان سکتے ہو ہاں میں نے کہا اوہ ماف کرنا میں درمیان میں متاخلت کر بیٹھا ہوں آگے بتاؤں جب میں ہوش میں آیا تو انہوں نے مجھ سے تین سوال کیے کیا وہ دلچسپی سے بولا اب اس کے چہرے پر بے حد اشتیا کے اثار نجرا رہے تھے پہلا سوال تھا کہ کتاب کے اور آگ کہاں ہیں دوسرا سوال کہ حیدر سماوی سے تمہارا کیا تعلق ہے اور تیسرا سوال کہ حیدر سماوی کہاں ہیں خوب وہ ہاتھ ملاتا ہوا بولا بہرحال میں ان سے بچ کر نکلایا مجھے پریشانی ہو گئی تھی کہ یہ سب کیا ہے تم ان کے چنگل سے کیسے نکلے میں ان میں سے ایک زخمی ہو گیا تھا باقی کو میں نے معاف کر دیا کیونکہ وہ بھی گلتی کا شکار ہو گئے تھے اور انہوں نے مجھے یہاں کسی اور کے دھوکے میں پکڑ لیا تھا حیدر سماوی نے تعریفی نظروں سے مجھے دیکھا پھر بولا تم دوبارہ یہاں کیسے آئے بس یہی خیال تھا کہ آپ کے لئے ابھی اس سے محفوظ کوئی جگہ نہیں ہوگی اوہ شاید تم بہت ذہین نوجوان ہو مجھ سے کیا کام ہے ایک پتہ درکار ہے جس کے لئے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں بتاؤ کیسا پتہ درکار ہے انہوں نے کہا خاتون زمرد جہاں ان کا نام ہے میں نے کہا اور حیدر سماوی کے چہرے کے ازلات کھچ گئے ایک لمحے کے لئے یوں محسوس ہوا جیسے وہ سکتے میں آ گیا ہو لیکن خود کو سمالنے کا ماہر تھا اس نے خود کو نارمل کیا اور بولا کیا کام ہے ان سے آپ ان کے بارے میں کتنا جانتے ہیں میں نے کہا طویل عرصے کا ساتھ ہے ایک زمانہ تھا کہ مگر وہ امیر کے دور کی بات ہے آپ نے کبھی نومان حسدی کا نام سنا ہے میں نے پوچھا ہاں وہ شخص زمرد جہاں کا شوہر تھا اور ان دونوں میں علیتگی ہو گئی تھی ہاں وجہ کا علم ہے ہاں اس شخص کا گھرانہ کچھ غیر محضب تھا زمرد جہاں بڑی چاہت سے وہاں گئی تھی لیکن ان کے ساتھ بہتر سلوک نہیں ہوا اور وہ بددل ہو گئی سب یہ اقصان لگے یہاں اپنے ملک میں زمرد جہاں نے نومان حسدی کے ساتھ بہترین سلوک کیا تھا اور اس کے کاروبار کے اور وچ دیا تھا لیکن جب زمرد جہاں بددل ہو گئی اور حسدی اس کے بیٹے کو لے کر فرار ہو گیا تو امیر کا زبال ہو گیا ورنہ حسدی کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہاں میں نے گہری سانس لی پھر کہا نومان حسدی کا انتقال ہو گیا اوہ مجھے علم نہیں مگر تم کون ہو میں احمد حسدی ہوں میں نے کہا حسدی خاندان سے ہو ہاں میں نے کہا کیا تعلق ہے نومان حسدی سے ان کا بیٹا ہوں میں نے کہا پہلے تو حیدر سماوی نے ان الفاظ پر گول نہیں کیا پھر اس پر بام بلاسٹ ہو گیا اس کی کیفیت کچھ عجیب ہو گئی تھی بیٹے یعنی اس کی اور زمرد جہاں کی اولاد ہاں اور اب اپنی ماں سے ملنے آیا ہوں حسدی صاحب کے وکیل نے مجھے بتایا تھا کہ زمرد جہاں کا پتہ مجھے آپ سے مل سکتا ہے ہاں یقینا کیوں نہیں کیوں نہیں میرا بھی تم سے گہرہ تعلق ہے اہم تعلق وکیل نے مجھے بتایا تھا میں نے کہا میرے بچے ہو تم میری اولاد کی مانت ہو حیدر سماوی نے کہا اور ایک عجیب سے استراب کا شکال نظر آنے لگا میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا اس کی آنکھوں میں جرم جھانک رہا تھا جبکہ چہرے کے تاثرات مختلف تھے اس نے کہا لیکن تم میرا میرا مطلب ہے ایک سوال حیدر سماوی میں نے کہا ہاں پوچھو اس نے کہا آپ کا اس خاندان سے کیا تعلق ہے میں اس کا قدیم بحیر خواہ ہوں امیر کے دور میں اس کے تمام قانونی امور کا نگران میں ہی تھا جب تمہارے والد تمہیں لے کر چلے گئے تو میں نے تمہارے حصول کے لیے بڑی کوششیں کی لیکن انہی ایام میں امیر زبال پذیر ہو گئے اور بہت سے مسائل کھڑے ہو گئے خاتون زمرت جہاں کہاں ہیں میں نے پوچھا وہ اسی اسلامی ملک کے ایک شہر میں وہ آہ میرے بچے تم سے مجھے مل کر کتنی خوشی ہوئی ہے تم بے شک اپنی ماں سے مل لینا لیکن مجھے سرخ روح ہونے کا موقع دو میں سمجھے نہیں میں نے کہا خوشی کی یہ خبر میں ہی نہیں سناوں گا میں بے تاب ہوں میں نے کہا میں ابھی زیادہ وقت صرف نہ کروں گا ہمیں اس وقت ایک پیالی کافی کی اشد ضرورت ہے انہوں نے کہا کافی میں نے کہا یہاں اس کا انتظام ہے مجھے بس چند لمحوں کی محلت دو وہ میرے جواب کا انتظار کے بغیر اٹھا اور باہر نکل گیا میں نے اس کی چال پر بھی گوھر کیا بدن کے حروض کی ایک زبان ہوتی ہے پورا بدن بولتا ہے زبان الفاظ تراشی ہے دماغ زبان کو ان کی ساخ دیتا ہے لیکن واقعی آزا خیالات کی ترجمانی کرتے ہیں بشرتیہ یہ ان کی زبان سمجھنے کی صلاحیت ہو اور اس وقت حیدر سماوی بلکل بہتر تیب چل رہا تھا چل رہا تھا